آپ دیکھ رہے ہیں عوامی ٹائنسلی اونس مشہور سماجی خدمتگار عاصف پوریشی کو مراد آباد اتفاق کمیٹی کا عدیق سچونے جانے پر ایک وشاہ سواغت سمارو آجت کیا گیا جس میں بھاری سنجیہ میں اہم بڑی حیثتیوں نے شکرتی اور انہیں مبارک بات پیش کی مراد آباد اتفاق کمیٹی مومبائی یونٹس کے آج یہاں اہم لئے بڑی حیثتیوں نے شکرتی اور انہیں مراد آباد اتفاق کمیٹی کا عدیق سچونے جانے پہلے گی دیکھئے مراد آباد اتفاق کمیٹی اس کے جو ممبران ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں مومبائی میں مقیم ہے اور آج یہاں پر کافی جمعے داران نے مجھے صدر بنایا ہے میں سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے مادیم سے سب کو وشواس دلاتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جتنی بھی برادری کی پرابلمز ہے اس کو ہم حل کرنے کا کام کریں گے مہاراشتر سرکار سے جو حل ہونے والی ہے جو کیندر سرکار سے حل ہونے والی ہے ایسی تمام جو بھی پرابلمز ہے اس کو حل کرنے کا کام ہم کریں گے ہماری ٹیم بہت مجبوط ہے مراد آباد سے ہمارے کورپوریٹر صاحب آرفین مدنی جی یہاں پہ آئے ہیں مجھے مبارک بات دینے کے لیے ہمارے بڑے بھائی فیض اللہ بھائی شیوشینہ میں لیڈر ہیں وہ بھی مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں ایسے ہی آمین پٹیل صاحب شمیم بھائی اور شیوشینہ کے کئی پدہ دیکاری گنیش مہیکر اور مبین پوریشی صاحب مراد آباد کے بڑے ذمہ دار ایسے تمام لوگوں کا میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس پروگرام میں چارچان لگایا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا میں یہی کہنا چاہوں گا یہاں آنے کے بعد ماشاءاللہ جو پروگرام یہاں ہوا ہے ایسا ہمیں گمان اور امید بھی نہیں تھی کہ ماشاءاللہ مراد آباد سے آنے کے بعد ممبئی میں بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں اور بہت بڑے طبقے پر ماشاءاللہ یہاں پبلک گھٹی ہے میں آسیب بھائی سے پوری امید رکھتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے بھی کہ کبھی بھی مراد آباد میں کسی بھی کام کے لیے چاہے وہ مجھ سے بڑے کت کا کام ہو انشاءاللہ میرے بس میں ہونی ہو پوری کوشش کروں گا اس کو کراؤں گا اور اپنے بھائی سے شانے با شانہ مل کے ہمیشہ آسیب بھائی کے ساتھ یہ ممبئی میں اور میں مراد آباد میں کیونکہ اللہ کا فضل ہے آٹھ بار آپ کے بار آٹھ بھی بار کولنسر ہوں میں نگر نگم سے پارشد تو انشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ اپنی قوم کے وہاں میں خدمت کر رہا ہوں آسیب بھائی کر رہا ہے پھر آسیب بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں تیہ دل سے اور میں یا امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسا آسیب بھائی نے وعدے کیا ہے اپنے وعدے پر خیرے اتریں گے اور جو اس پروگرام کو سجانے والے ہیں ماشاءاللہ جناب محمد مسعود صاحب ہیں عمران صاحب ہیں ریحان صاحب ہیں اور نسیم صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا پروگرام سجایا اور اسی کے ساتھ ہمارے شفیق الرحمان بھائی اور نزوان صاحب مولانا اور ہمارے راجو بھائی اور حاجی ازیر صاحب ہمارے مرد واسطے تصریف لائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ ان کے ساتھ ملکے آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ تیار رہوں گا انشاءاللہ حوام کی خدمت کرنے کے لئے اہم بڑی شکشیات جمع ہوئی ہے اور ایک سے بڑی شکشیات میں سے ہمارے مرسیل اللہ خان صاحب آئی کام کونڈیشن جی جی مرونہ کال سے لیکن جو خدمت کرتے ہوئے آدھا رکھتے ہیں دیکھئے اسلام علیکم میں سب سے پہلا مراد آباد اکتفا کامیٹی کے صدر آسیب پائے کو بہت بہت مبارا بیاد دینا چاہتا ہوں اور میں ان کو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ہال آپ نے بہت چھوٹا لیے ان کو حال بہت بڑا چاہیے تھا ان کو جو پبلک کی جو فین فولوئنگ دیکھ کے میں وہ بہت خوشی آسیب پائے کی اور آسیب پائے کی جو ایسا پبلک ہے ان سے زیادہ آسیب پائے سو گھنے زیادہ کام کرتے اور جتنے بھی جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں اور سب بڑی بڑی ہستیاں ہیں چھوٹے بڑے لوگ نہیں ہیں اور یہ ہی ہستیاں جو ہے آسیب پائے کو اوپر تک لے جائے گی اور آسیب پائے کا جو کرنے کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے اور آسیب پائے کوئی جماعت نہیں دیکھتے بس کون کا کام کر رہے جسے انہوں نے 35 جھوپڑے کی جو بات کی تھی وہ مجھے پہلے بتا چکے تھے اور ان کا کام دو مہنے پہلے سے کام شروع ہے جو آج آج جو وکیل سے بات کیے انہوں نے مجھے پہتی دو مہنے پہلے ہی پتا دیئے تھے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے تو آسیب کو اللہ تعالیٰ صحیح دے اور تدرستی دے اور قوم کی خدمت کرنے کی طاقت دے بس یہ بھولنا چاہوں گا آسیب پائے کے نئے اس تک بات ہیں ہم سب سے والی بات تو یہ کہ آسیب صاحب کے اوپر تمامی ہی یونٹر کا اتفاق ہے کیا وہ تعلق رکھتے ہوں سنبل سے کیا تعلق رکھتے ہوں مرادباس سے کیا بریلی سے رامپور سے تمام یہاں کی یونٹر آسیب صاحب کے اوپر اتفاق کرتی ہیں اور یہ آسیب صاحب کے انئے بہت بڑی بات ہے کہ تمام یونٹر ان کو اوپر اتفاق کر کے ان کو صدر منتخب کیا یہ بمبئی کے انئے بہت خوش نصیبی کی بات ہے مرادباس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھولانے پہ آسیب بھائی کا استقبال کرنے کے لیے مرادباس سے آئے یہ لوگ ہم لوگوں کی دعوت انہوں نے قبول کری اور یہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے آسیب بھائی کی مکنی یوت کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا ہے بھاگ بھاگ ہو گیا ہے کہ ان کی دعوت پہ آرفین بھائی ہمارے ریزوان بھائی اور جتنے میں ساتھی جو مرادباس سے آئے آدھا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری احمد افضائی کی اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ابھی ان کے پاس عمر ہے ان کے پاس اب وقت ہے کام کرنے کا اور ان کے ساتھ جوش بھی ہے ان کے پاس ہوش کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ہوش اور جوش دونوں کو ملا کر برادری کو آگے بڑھانے کی کوشش کیے کرے کٹن ٹیموں میں سب نے ٹیم نکال اپنے لیے سب ایک جگہ جمع ہو گیا ہماری بہت کوچش رہی چیز کو لے کے کافی محنت کی اس بارے میں سب کا میں خوشک روزہ رہوں کہ سب آئے ہمارے کو عزت دی ہمیں ارکسپیکٹ دی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمیں اتنی عزت ملے گی برادری کو لے کے ہم نے پہلا پروگرام کے لیے قدم اڑھایا تھا ہم بہت گھبر رہے تھے کہ کوئی آئے گا نہیں آئے گا کیا ہوگا نہیں ہوگا پر اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہم نے خون پہ دعوت دی سب نے آئے بیچارے پیار سے آئے کسی کے گھر پہ جا کے ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی کھا لی آواز دیا سب آہذیر ہوگا ہمارے اللہ پہیکن پہ موسیقی